فعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ہر طرح کی تعریف و توصیف بزرگی بڑھائی کبریائی حمد و سنہ اللہ رب العالمین کے لئے ہیں جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا بے شک وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی رادق ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم بے شمار درود و سلام نازل ہوں ہمارے آخری پیغمبر شعفی محشر امام الانبیاء سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا اور یقینا ہماری ہدایت اور انمائی فرمائی اللہم سلی الى محمد و لا آل محمد کما صلیتاע لاсолا عبراہیم ولا آل عبراہیم انکا حمن مجید اللہ مبارک على محمد و لا آل محمد فمبارکتا لا اللہ عبراہیم ولا آل عبراہیم انکا حمن مجید مہترم حاضرین میں نے آپ کے سامنے سورہ اعان عام کی ایک آیت تلاوت کی ہے اس آیت کی مناسبت سے انشاءاللہ میرا جو موضوع ہے وہ گجتہ ہفتے کی طرح قرآن ہی ہے آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے قرآن نہ سمجھ کے پڑھنے والوں کے جو اسباب ہیں اور قرآن پڑھنا کتنا ضروری ہے ان دونوں چیزوں کو دیکھیں گے پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن نہ سمجھ کر پڑھنے کی کیا وجوہات ہیں وہ اسباب جن کی وجہ سے قرآن میں لوگ تدبر نہیں کرتے ہیں قرآن کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے پہلا سبب والدین کی بے توجہی جو ہمارے گارجنس ہیں والدین ہیں ماباپ ہیں ان کا رجحان قرآن کی تعلیم پر نہیں ہے بلکہ ان کا جو دھیان ہے یا ان کا جو رجحان ہے وہ دنیاوی تعلیم پر زیادہ ہے جبکہ دنیاوی تعلیم پا کر کے ہمارے بچے بڑے ہو کر کے ہماری مخالفت اور اللہ اس کے رسول کی مخالفت نے زندگی گزارتے ہیں جبکہ قرآن کی اگر ان کو تعلیم دے دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جائے تو دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ جو بچہ ہمارا فضلک پڑھتا ہے اس کے ٹیوشن کی فیس ہم بہت زیادہ دیتے ہیں لیکن قرآن پڑھانے کے لیے صرف ناظرہ پڑھانے کے لیے ہم بہت کم پہتے خرچ کرتے ہیں یہ والدین کی بے توجہی ہے یہ والدین کی کم اقلی ہے کہ دنیا کی کامیابی کو وہ دیکھتے ہیں اور آخرت کی کامیابی کو نہیں دیکھتے ہیں جبکہ قرآن کی تعلیم اگر ہم اپنے بچوں کو کما حق ہو دے دیں تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا دنیا کی کامیابی کی زامن قرآن مجید اور آخرت میں تو کامیابی ملنی ہی انشاءاللہ تو سب سے پہلا سبب جو ہے جو سبب نمبر ایک ہے وہ یہ ہے کہ والدین کا والدین کی بے توجہی ہے والدین کا اس کی طرف توجہ نہ دینا دوسرا سبب یہ ہے قرآن ایک مشکل کتاب قرآن ایک مشکل نہیں مشکل ترین کتاب ہے یہ ہمارے معاشرے میں کہا گیا اور بہت ستارے لوگوں نے اس بات کو عام بھی کیا ہے اور بار بار اس چیز کو دھورایا بھی ہے کہ قرآن سب کی سمجھ میں آنے لیے کتاب نہیں قرآن کو عام انسان نہیں سمجھتا قرآن عام انسان کے فہم میں آنے والی بات نہیں ہے قرآن کی آیات سب کے بسکی نہیں ہے اس کو پھیلایا گیا تو دوسرا سبب جو ہے قرآن نہ سمجھ کر کے پڑھنے کا کہ قرآن مشکل کتاب ہے قرآن کو جو ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف اس بات کو نہیں کہا کہ قرآن آسان ہے بلکہ اس بات کو ریپیٹ بھی کیا دھورایا جو اللہ رب العالمین نے سور قمر کے آیت نمبر سترہ بائیس بتیس اور چالیس چار مقامات پر ایک ہی سورے میں کہا وَلَقَدْ يَسْتَرْنِ الْقُرْآنِ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِمُدْدَكِرِ ہم نے قرآن کو بڑا ہی آسان بنایا ہے نصیحت لینے کے لیے تم میں ہے کوئی نصیحت لینے والا تو قرآن بہت آسان کتاب ہے اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے نصیحت لینے کے لیے سمجھنے کے لیے بہت آسان بنایا ہے کچھ جگہیں ہیں قرآن میں جن میں تفصیل کی ضرورت پڑتی ہے جیسے قصاص کا مسئلہ ہے وراست کا مسئلہ ہے تو ان دو مسئلوں کی وجہ سے ایسا نہیں کہ آپ جو قرآن ہدایت ہے رہنمائی ہے اس کو چھوڑ دیں بلکہ اس کی تفصیل کسی عالم دین سے کسی اچھے عالم دین سے پوچھ لیں علماء اکرام کی رہبری میں وہ مسائل حل کر لیں جب آپ پڑھتے ہیں قرآن تو قرآن آپ کو بتاتی ہے کہ قرآن فس علو احلِ ذکر ان کن تم لا تعلمون پوچھ لو ان سے جو ایکسپرٹ ہیں جو جانکار ہیں جو علم والے ہیں جن باروں جن چیزوں کے بارے میں تم نہیں جانتے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو تیسرا سبب کیا ہے تیسرا سبب ہے قرآن نہ سمجھ کر کے پڑھنے کا ہمارا نظامِ تعلیم ہمارا جو پیارا ملک ہے اس کا جو نظام ہے جو نظامِ تعلیم ہے وہ بھی ایک طرح سے رکاوٹ ہے قرآن نہ سمجھ کر کے پڑھنے میں کیسے یہ نظامِ تعلیم جو ہمارا ہے وہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے انگریزوں نے جب اس دیس کو چھوڑا تو انہوں نے ایسا نظامِ تعلیم دیا کہ بچہ نہ مسلمان رہے نہ کافر رہے چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ پری کلاسز جو ہوتی ہیں وہاں سے لے کر کہ آلہ ڈگری پانے تک بچہ قرآن اور حدیث اللہ اس کا رسول کا نام تک نہیں جانتا یہ ہمارا نظامِ تعلیم ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے ہاں کہیں کہیں پر اس طریقے کے سکول ہیں لیکن وہ صرف چند ہیں اور نام مات رہے ہیں کہ جس میں دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہو اللہ اس کے رسول کی بات کی جاتی ہو سچی معارشت کروائی جاتی ہو اسلام کا تعریف دیا جاتا ہو بہت چند کے انگلیاں بھی کم پڑ جائیں گی بلکہ انگلیاں زیادہ ہیں اگر آپ دیکھیں گے دیگر شہر میں یا ہمارے علاقوں میں ایسے نظامِ تعلیم جو ہے یہ ہمارا یہ بھی رکاوت ہے ایک اور سبب ہے جہالت ابھی آپ کہیں گے جہالت تو ہر طرف ہے جہالت مطلب نادانی ہم کو قرآن کے فوائد ہم کو قرآن کے فائدے کیا بینیفٹ ہیں قرآن کے پڑنے میں قرآن کو سمجھ کر کے پڑنے میں کیا فائدے ہیں ہم کو نہیں بتا ہے اگر اس جہالت کو دور کر دیا جائے قرآن کتنا مفید ہے ہمارے لئے قرآن ہدایت ہے رحمت ہے شفا ہے تمام آفات و مشکلات اور پرشانیوں کا حل ہے فلاح و کامیابی قرآن کے سمجھ کے پڑنے میں ہے یہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے تو وہ اس طرف توجہ بھی دے گا یہ نادانی یہ ناسمدھی کہ قرآن ہمارے فائدے کی نہیں ہے یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے مسلمان قرآن نہیں پڑھتے انسان قرآن نہیں پڑھتے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ہاں قرآن پڑھنے کے کتنے فوائد ہیں اور صرف سواب کی حد تک نہیں کہ تلاوت کے لئے قرآن رکھی ہے یا جہز میں دینے کے لئے قرآن رکھی ہے یا قسم کھانے کے لئے قرآن رکھی ہے یہ ہم کو معلوم ہے اس کے یہ فائدے ہیں لیکن یہ فائدے نہیں معلوم ہے کہ اس میں ہدایت ہے اس میں رہنمائی ہے یہ سراپہ رحمت ہے یہ کامیابی ہے دنیا و آخرت کی کامیابی کا زامن ہے تمام مشکلات تمام پرچانیوں کا حل اس میں پنہا ایساں چھپا ہوا یہ بات کو اگر مشہور کیا جائے تو لوگ قرآن پڑھنے رہیں گے یہ ایک سبب ہے نادنی والا پانچوہ سبب ایک یہ ہے ہمارے ہاتھوں میں جو آج موبائل ہے یا جو سیدھیاں ہمارے گھر میں موجود ہیں یہ بھی ایک سبب ہے قرآن نا سمجھ کر پڑھنے کے لئے قرآن نا فہمی کے لئے یہ بھی ایک سبب ہے اور یہ بڑا سبب ہے وہی وقت جو ہمارا اور ہمارے گھر والوں کا بچوں کی تعلیم و تربیت میں لگنا چاہیے تھا قرآن فہمی میں لگنا چاہیے تھا قرآن کی آیات کو پڑھ کر کے اس کے معنی مقوم کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کا تھا وہ پورا وقت ہمارا موبائل لے کر کے جاتا چاہے مرد ہو یا خواتین سب کے سب بھی سمجھ کر کے لئے پورا کا پورا وقت ہمارا موبائل لے کر کے جاتا ہے ٹی وی لے کر کے جاتا ہے کچھ فیوریٹ شوز ہوتے ہیں ان کے بغیر کھانا نہیں بنتا ہے پورا کا پورا نظام ہمارا موبائل سے چلنا ہے وہی وقت جو ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت میں لگنا تھا وہ اب موبائل پہ کٹتا ہے ریلز میں کٹتا ہے اور شوشل میڈیا کے جو طرح طرح کے اپلیکیشنز ہیں ان کو کھولتے اوپن کرتے میں لگتا ہے یہ بھی ایک سبب ایک سبب اور ہے جو بڑا سبب ہے مزاروں اور آستانوں پر جو مجاور حضرات ہیں یا جو ذمہ دار حضرات ہیں یہ بھی ہیں ایک سبب جس کی وجہ سے قرآن لوگ سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ جو وہاں پر باطل رسومات ہوتی ہیں وہاں پر جو دین کا جنازہ نکلتا ہے وہاں پر جو کام ہوتے ہیں کفر و شرک کے مدعات کے خرافات کے ان ساری چیزوں کی نفی قرآن مجید کرتی ہے اگر قرآن انسان ترجمے کے ساتھ پڑھ کر کے سمجھ لے تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گے تو وہاں کے مجاورین اور وہاں کے ذمہ دار تو کبھی نہیں چاہیں گے یہ قرآن سمجھ کر کے پڑھا جائے کیوں؟ کیونکہ ان کی دکانوں پر تعلہ لگ جائے گا یہ چھے اسباب تھے جس کی وجہ سے ہم اور آپ قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں قرآن فہمی کے قرآن سیکھنے کے کچھ اصول و آداب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی لمبی دعا ہے اور اس کے آخری ٹکڑا میں نے نوٹ کیا ہے اللہم انتج علی القرآن غبی قلبی و نور صدری وجلاء حضنی و زہاب حمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کرتے تھے قرآن کو میرے دل کی بہار بنا میرے سینے کا نور بنا میرے غموں کو اور پرشانیوں کا علاج بنا جائے ہم جب غمگین ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم جب پرشان ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہمارے سینے میں جب تنگی محسوس ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے اس کو سمجھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو جب خلیفہ بنے تو آپ ممبر پر چڑھے اور خطبہ دیا خطبے میں ایک دعا مانگی خطبے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دعا مانگی کیا دعا تھی اے اللہ میری زبان سے تیری کتاب کا جو بھی حصہ تلاوت ہو میری زبان سے تیری کتاب کا جو حصہ بھی تلاوت ہو مجھے اس میں غور و فکر کرنے اسے سمجھنے اس کے معانی کی پہچان حاصل کرنے اس کے اجائبات میں غور کرنے اور تا زندگی تا دم حیات اس پر عمل کرنے کی توفیق نماز یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنائے گے تو ممبر پہ کھڑے ہو کر یہ دعا کی کہ اے میرے اللہ میری زبان سے تیری کتاب کا جو بھی حصہ تلاوت ہو مجھے اس میں غور و فکر کرنے اسے سمجھنے اس کے معانی کی پہچان حاصل کرنے اس کے اجائبات میں غور کرنے اور تا دم حیات اس پر عمل کرنے کی توفیق نماز یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا تھی جو ممبر پہ کی خلیفہ بننے کے بعد قرآن پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے یہ جو ہماری پریشانیوں کا علاج ہے ہمارے غموں کا مدعوہ ہے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آنام اس کو میں نے قدبے کے بعد پڑھا تھا اس میں کہا اور یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے آپ کی جانب مبارکن بہت بابرکت ہے تو تم اس کی اتباع کرو اس کو پڑھو اس کو سمجھو اس میں غور فکر کر کے اس پر عمل کرو اور اللہ کی پرہزگاری اختیار کرو اگر ہم اور آپ رحم چاہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرمائے تو ہم کو جو نازل ہوئی کتاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اس کو پڑھنا پڑھ اس کی اتباع کرنی پڑھے گی اور اتباع کا طلب یہ نہیں کہ ہم نے سرسری طور پر قرآن پڑھ لیا اور کام مکمل ہو گیا بلکہ قرآن کو پڑھنے کا طلب ہے اس کو سمجھنا اس کے معانہ مفہوم پر غور کرنا اور اس پر عامل کرنا یہ پڑھنے میں آتا ہے سب کچھ یہ سورہ عنام کی آئیت نمبر اکسو پچپن ہے آپ کو معلوم ہے ہم لوگ حاملین قرآن ہیں ہم لوگ قرآن کے حاملین ہیں ہم پر قرآن اتارا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہم نے پڑھا تو اب ہم قرآن کے ذمہ دار ہو گئے یہودی ان کے اوپر توراد نازل ہوئی سورہ جمعہ جب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر پانچ تو اس میں اللہ تعالی نے یہودیوں کی مثال بیان کی ہے کیا مثال بیان کی ہے یہ یہودی گدھوں کے مانند ہیں وہ ایسا گدھا جس طرح کتاب اللہ دے جائیں اور اس کو سمجھے نہ یہ مثال اللہ ابن قیم کہتے ہیں یہ یہودیوں کیلئے خاص نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کیلئے خاص ہے جو اہل کتاب ہیں اور اہل کتاب میں سے سب سے آخری کتاب کے اہل تو ہم اور آپ ہیں مسلمان ہیں تو مسئلہ یہی کہ ہمارے گھروں میں قرآن تو رکھا ہے جب کوئی مسئلہ ہوگا تو قرآن قسم کھانے کے لئے اٹھاتے ہیں کسی کا انتقال نہیں ہو رہا ہے تو اس کی روح کو پرواز کرنے کے لئے اٹھاتے ہیں اگر کسی کی گھر میں کوئی پریشانی ہو گئی تو اس میں سے جھاڑ فوق کے تعویز بنوانے کے لئے اٹھاتے ہیں لیکن نہیں اٹھاتے ہیں تو پڑھنے اور سمجھنے اس پر عمل کرنے کے سیم اہو بہو یہودیوں کی طرح ہماری کرتو تے ہیں تو جس طریقے سے عزام میں یہودی مبتلا تھے وہ ایسے ہی عزام میں ہم اور آپ مبتلا ہم پر قرآن ہے ہمارے اپر ذمہ داری پر ہے ہم نے کیا کیا اپنے اوپر سے لاد لیا اور گھروں کی طرح چلنے ہیں بغیر پڑھے اس کو ہے ہمارے اوپر اور ہم چلنے ہیں تو یہودی نہیں گھرے ہیں بلکہ ہم اور آپ بھی قدوں کے مانند ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں ابھی کسی کوئی کہہ دیا جائے تم دو گھرے ہو کہہ دیا جائے کتنا خراب لگے گا اس کو قرآن یعنی اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو کہہ رہا ہے اور ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ واقعی اگر ہم نہیں پڑھتے ہیں کما حق ہو جس طریقے سے پڑھنا چاہیے تو ہم ریشٹرڈ کریں ہیں کوئی ڈھکی جبھی با نہیں اس میں ایک اور حدیث قرآن پر عمل نہ کرنے والوں کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری کی حدیث نوبر 6931 ہے یہ اس امت میں ایسی قوم آگے نکلے گی جس کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو تم کم سمجھو گی وہ قرآن پڑھیں گے لگے قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا یا ان کی گردن سے نیچے نہیں جائے گا وہ دین سے ایسا نکل جائیں گے جسے تیر نشانے کے پار نکل جاتا ہے یہ کس قوم کی بات ہو رہے ہیں یہ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اسے چودہ سو پہتالیس سال پہلے فرمایا کس کیلئے فرمایا یہ ہمارے وعاب کے لئے ہے بغیر قرآن پڑھیں جو دین پر عمل کر رہے ہیں ان کے لئے قرآن کے اچھے اچھے قاوی موجود ہیں اور قرآن پڑھی بھی جاتی ہے لیکن اس کو حلق سے نہ اتامنے کا بھی ہے جیسے غرارہ کرتے ہیں پانی پیٹ میں نہیں کیا غرارہ کیا تھوک دیا ایسے قرآن کا معاملہ ہے یہیں تک صرف قاری ہونے کی حیثیت سے صرف پڑھنے کا ہم نے حق ادا کر لیا اس کو سمجھا نہیں ہے اس پر عمل نہیں کیا دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر نشانے کے پان نکل جاتا ہے ہم اور آپ اگر سوچتے ہیں کہ صرف قرآن کی تلاوت کر کے ہم دین کو سمجھ لیں گے تو ہم دین نہیں دین کے علاوہ کسی اور چیز پر چل رہے ہیں یہ صحیح بخاری کے لئے ہے دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے کے پان نکل جاتا ہے جہاں پر رکنا چیم آنے نکل جاتا ہے ہم بھی دین سے نکل چکے ہیں دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں کیوں؟ بغیر قرآن پڑھے کیسے ہم دین پر عمل کر سکتے ہیں یہ جو علماء حضرات ہیں مفتیان اکرام ہیں بڑے بڑے عالم ہیں یہ کیا بغیر قرآن پڑھے عالم بن گئے؟ یہ قرآن پڑھتے ہیں تب ہی تو عالم بنتے ہیں انہوں نے قرآن کس طریقے سے پڑھا؟ اور ہم کو منع کر رہے ہیں پڑھنے کے لئے بغیر قرآن پڑھے دین پر عمل کرنا ویسے ہی جیسے کسی اور کی اتباہ کرنا صرف نام لے آئے اب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں قرآن ہمارے لئے ہدایت اور رہنمائی ہیں پکا ایمان ہے ذراعصی بھی جنبش نہیں ہو سکتی اس میں لیکن ایمان عمل کا تقاضہ کرتا ہے ہم اور آپ اپنے اوپر غور کریں ہم کسی اور پر نہ دھیان دیں ہم اپنے آپ پر غور کریں ہمارا ایمان قیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے آخری کلام ہے اس میں ہدایت اور رہنمائی ہے دنیا آخری کامیابی ہے لیکن اللہ اللہ دین آمنو تک ہم لوگ ہیں ایمان تو ہے ہمارا لیکن وہ عمل و صالحات اس کے مطابق عمل کرنا نیک وہ ہمارے نہیں ہم نہیں کرتے اس پر عمل نہیں کریں تو پھر کس سے مخاطب ہو رہے ہیں یہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ آیات یہ وارننگ یہ جو عذاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دین پر عمل ہی نہیں کریں گے یہ کوئی آئے گا ہوگا یہ ہمارے وہ آپ کے لئے یہ ہمارے وہ آپ کے لئے اور آج ہی کے حالات کے مدن نظر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں ایک اور حدیث میراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کی شیر سیر کرنے گئے اور بہت ساری آیات و نشانی دیکھی وہاں پر ایک اور حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کی اونٹھیں ان کی اونٹھوں کو کٹا جا رہا ہے بہت خراب ٹائب کا عذاب جس کو بیان نہیں کی رہا سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت زبیلہ وسلم یہ کون لوگ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جامعہ سغیر کی روایت ہے حضی نمبر ون ٹونٹی نائن ایک سون تیس ہم خطباؤ امتی کا یہ آپ کے خطیب ہیں یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں یہ وہ مقرر ہیں جو پیسے لے کر کے دین بیچا کرتے تھے اپنی آواز اور اپنا انداز بیجا کرتے تھے اور لوگ بہوائی کرتے تھے کتنا قیمتی مولانا ہم نے بلائے اپنی ذات ہم نے جلسہ کروایا ہم خطباؤ امتک یہ آپ کے امت کے خطباؤ ہیں جو یہ کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے قرآن پڑھنا حلق کے نیچے نہ اترنا اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتے ہیں اللہ کی کتاب پڑھتے تھے ولا جعاملوں نے بھی لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے آج ہمارا اور آپ کا یہی معاملہ اب ایسے لوگوں کے لئے ایسا عذاب ہیں ہونٹھیں کاٹی جاری مسلسل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج میں دیکھا ایسے عذاب میں دیکھا تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہا کہ یہ آپ کے امت کی خطیب ہیں یہ مولانا بہترم ہے جن کے لئے پوری پوری رات اسٹیج سجائے جاتا تھا رات بھر تقریریں کرتے تھے باز و نتیہت لیکن اپنے اوپر عمل نہیں کرتے تھے یہ وہ خطبہ تو ہم جیسے خطبہ کو بھی ایسا ڈھڑنا چاہیے جو کچھ بھی پڑھیں اس پر عمل کریں صحابہ اکرام کیوں کامیاب ہو گئے اپنی زندگی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم دس آیات پڑھتے بلکہ الفاظ سیکھتے ہم دس آیات سیکھتے اس کے معنی مفہوم پر غور کرتے اور جب تک اس پر عمل نہ کر لیتے ہم آگے نہیں بڑھتے یہ صحابہ اکرام کی زندگی تھی اور پچھلی مرتبہ جو میں نے شیئر پڑھا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے مسلمہ ہو کر اور آج ہم خوار ہوئے تاریخ خوراہ ہو کر گئے صحابہ اکرام کو قرآن مجید ملا انہوں نے سیکھا اس کی آیات پر غور و فکر کیا تدبر کیا زمین و آسمان کے راز کھل گئے ان کے سامنے اور وہ کامیاب ہو گئے ان کے آگے اللہ رب العالم نے رضی اللہ عنہ لگا دی تو قرآن سمجھ کر کے نہ پڑھنے کے چھے اسباب جو میں نے پہلے بیان کیے اور قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے کیونکہ اللہ کی رحمت اگر چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھو سیکھو اس کے معنی و مفہوم پر غور کرو اس کے بعد عمل کرو صرف قرآن پڑھ لینا اس پر عمل نہ کرنا عذاب کے لئے ریڈی رہی ہے تیار رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی احادث بھی بتاتی ہیں اور اللہ تعالی بھی بتاتا ہے سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ لوگوں کو دوستیت کرتے ہیں اپنے آنکھوں گھول جاتے ہیں وہی خسلتیں وہی عادتیں اور وہی ساری چیزیں جو یہود و نصارہ کے اندر تھی وہ اس امت میں ہیں وعد و نتیت میں رات رات بھر امکوں میں لگائیں گے بڑی بڑی اسٹیس ہجائیں گے لیکن فجر کی نماز غائب ہو جائے گی لیندین میں گھپلا کریں گے اگر معافضے میں تھوڑی دیر ہو جائے تو بے سبرے ہو کر کے مارفیڈ کریں گے تارے علماء کا کام نہیں لیکن اکثر علماء کا کام نہیں جو پیشیور خطیب ہیں جو اس کا پیسہ لیتے ہیں اور ان کے بارے میں قرآن کی آیت ہیں وَلَا تَسْتَرُو آیاتی سمنہ قلیلن تم کیا کرتے ہو قرآن کی آیتوں کا کاروبار کرتے ہو چند آیتیں پڑھتے ہو پچاس آر لیتے ہو چالیس آر لیتے ہو ٹکٹ کا پیسہ لیتے ہو یہ آیات بیچنا ہوا اور کس کو کہتے ہیں آیت بیچنا اسی کو کہتے ہیں رات بر تقریق کریں گے پیسہ لگے کے چلے جائیں گے عمل میں کورے ہیں ذاتی زندگی بلکل ادھوری ہے تاریخ ہے اور چلے ہیں ہدایت اور رحمائی کی بات کرنے کے لئے تو قرآن کو پڑھ کر کے اس پر عمل نہ کرنے والوں کے لئے بہت تگڑا عذاب ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اللہ تعالی سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھ کر کے اس کو سمجھ کر کے اس پر زندگی بر عمل کرنے والا بنائے آمین و آفرد و آن دلہ حرف العالمین